ناظرین سلام علیکم شور بیدت کا وہ ہر سال مچانے نکلے ارے ماتم شاہ کی آواز دبانے نکلے اور نور اللہ کا پھوکوں سے بجانے نکلے شام کے سائے بھی سورج کو چھپانے نکلے اور آخری شیر ملحظہ فرمائیے کہ لے لیا بڑھ کے فرشتوں پروں پر ہم کو لے لیا بڑھ کے فرشتوں پروں پر ہم کو تازیہ شاہ کا ہم جب بھی اٹھانے نکلے تازیہ شاہ کا ہم جب بھی اٹھانے نکلے آئیے حضرات میں بڑھ ہی عدب و اترام کے ساتھ شاعر کا استقبال کروں جناب شاہ سیوانی صاحب سے تشریف لارے جناب شاہ سیوانی صاحب آپ حضرات ان کا استقبال ایک باواز بلند نعرے سلواز سے کریں کہیں می سم کہیں قمبر کہیں مقداد بیٹھے ہیں کہیں می سم کہیں قمبر کہیں مقداد بیٹھے ہیں کہیں می سم کہیں قمبر کہیں مقداد بیٹھے ہیں سنائے سیید سجاد ہے سب شاد بیٹھے ہیں سنائے سیید سجاد ہے سب شاد بیٹھے ہیں شیر ملعظہ فرمائیں گے پسینہ ہے ابھی سے شام کے حاکم کے ماتھے پر پسینہ ہے ابھی سے شام کے حاکم کے ماتھے پر پسینہ ہے ابھی سے شام کے حاکم کے ماتھے پر پسینہ ہے ابھی سے شام کے حاکم کے ماتھے پر سرے ممبر ابھی بس سیدے سجاد بیٹھے ہیں سرے ممبر ابھی بس سیدے سجاد بیٹھے ہیں یہ بھی شیر ملعظہ فرمائیں گے سرے ممبر ابھی بس سیدے سجاد بیٹھے ہیں علی کے آشقوں نے حریت عابد سے پائی ہے علی کے آشقوں نے حریت عابد سے پائی ہے علی کے آشقوں نے حریت عابد سے پائی ہے اسی قیدی کا صدقہ ہے جو ہم آزاد بیٹھے ہیں اسی قیدی کا صدقہ ہے جو ہم آزاد بیٹھے ہیں یہ بھی شیر توجہ چاہتا ہوں حضرات اسی قیدی کا صدقہ ہے جو ہم آزاد بیٹھے ہیں کہے گا کون آخر خطبے سجاد کو سن کرے حضرات یہ مشرا ہوا تھا بڑی مشکل سے اٹھ کے سیدے سجاد بیٹھے ہیں تذبیر مولایدہ فرما لیں کہے گا کون آخر خطبے سجاد کو سن کرے کہے گا کون آخر خطبے سجاد کو سن کرے بڑی مشکل سے اٹھ کر سیدے سجاد بیٹھے ہیں بڑی مشکل سے اٹھ کر سیدے سجاد بیٹھے ہیں یہ آخری شیر آپ کے بہترین سماتوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں گے بڑی مشکل سے اٹھ کر سیدے سجاد بیٹھے ہیں فرشت دیکھ کر تربت میں مولا کو میری چپ ہے فرشت دیکھ کر تربت میں مولا کو میری چپ ہے فرشت دیکھ کر تربت میں مولا کو میری چپ ہے وہاں شاگد کیا بولے جہاں استاد بیٹھے ہیں وہاں شاگد کیا بولے جہاں استاد بیٹھے ہیں کہیں میسن کہیں قمبر کہیں مقداد بیٹھے ہیں سنائے سیید سجاد ہے سب شاد بیٹھے ہیں ناظرین آپ سن رہے تھے جناب شاہ سیوانی صاحب کو کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ناظرین آپ سے غزارش ہے کہ ہماری یہ مجلس بنارس کی ازادار یوٹیوب چینل پر رات نو بجے نش رو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مجلس کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس مجلس کو سن سکیں آئیے میں بڑے ہی ادب و اترام کے ساتھ حدی التماس لے چلوں خطیب مجلس زاکر اہل بیت آل جنام مولانا سید اجاز حسنین صاحب قبلہ غدیری سے کہ وہ تشریف لائیں تشریف لائیں مولانا آپ حضرت ان کا اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ اللہ لذیح دانا لہذا وما کنن لن اختدیا لولا انہ دان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وطقیت والاکرام مولانا ومولا الکونین جد دل خسن والحسین بالقاسم مخمد وعلي طیب ایل ماسومین ولانت اللہ على آدائی مجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انتا وشیتک ہم الفائزون اسی حدیث مبارکہ کے زہل میں گفتگو مسلسل ہے نبی کریم کا بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمانا کامیاب کامیاب ترین بندہ جس کا اعلان نبی نے فرمایا کہ علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں دنیا کا کوئی بشر کوئی شخص کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو زندگی میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑے اور وہ اپنی کوشش کرتا ہے زندگی گزار دیتا ہے میں تھوڑا تجزیہ کر دوں کہ دنیاوی اعتبار سے لوگ کسے کامیاب گئتے ہیں ایک شخص ہے جس کو اس کے کامیاب بنانے کی کوشش کی اور کامیاب بنا دیا اپنے زوم ناقص میں اور جب وہ دنیا سے چلا گیا تو چونکہ اس کو شور سے بڑی وحشت ہوتی تھی اندھیروں میں رہتا تھا روشنی سے اس کو بڑا خطرہ محسوس ہوتا تھا اور اندھیروں میں اس نے زندگی گزار دی سامنے پیش کر کے اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی مگر نے وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا تو چونکہ اس کو انجالوں سے وحشت ہوتی تھی مگر اس کے باوجود اس کے چاہنے والوں نے اسے قبر کی منزلوں میں اتارا اور اس کی قبر کے اوپر اتنا شور مچایا اتنا ڈھول پیٹا کی نجالے بیچارہ قبر میں کس عالم میں اس کی کسی کو خبر نہیں مگر شور بہت ہو رہا ہے یہ دنیا کا وہ کامیاب انسان ہے جس کو لوگوں نے کامیاب بنایا لیکن خدا کی نظر میں معصومین کی نظر میں جو کامیابی کا میار ہے وہ یہ ہے کی امیر کائنات کے در پر آ کے جباسائی کرنا ہوگی تب کامیابی کا شرف حاصل ہوگا اور جو بندے اس میں کامیاب رہے اور جنہوں نے جیسے جیسے کامیابی حاصل کی ان کو ویسے ویسے ایمان کے درجوں پر اغدے ملتے چلے گئے کوئی نویں درجے پر کوئی دسمیں درجے پر اور یہ ایمان کے درجے اس لیے ملے کہ وہ کل ایمان سے قریب ہوگئے اور کل ایمان کے دامن سے متمسیق ہوگئے اور کل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کل کا کل ایمان ہو اور اس کے ثبوت کے لیے نبی نے فرمایا تھا آج کل ایمان جا رہا ہے کہاں کل کفر کے مقابلے بر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میرا مولا میدان میں آیا تو اب خیمے میں جو بچا اس لئے کل کا کل ایمان تو میدان میں آگیا اب خیمے میں ایمان نہیں رہا اب اس کو آپ جیسے چاہے سن لیں خیمے میں ایمان نہیں رہا نبی نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ آج جو سب سے پہلے جنت کی خبر لائے گا آج جو سب سے پہلے علی کی کامیابی کی خبر لائے گا میں اس کی جنت کا زامین ہوں جانے والے جو بچارے جو بچارے کوساروں سے ناواقف تھے تھوڑی سی بلندیوں پر جا کے واپس آتے تھے آج جنت کی لالچ میں انہوں نے دور لگائی آگے پیچھے درمیان میں جس میں جتنی سکت صلاحیت تھی اور جس میں جتنی حمد تھی اور جس کی صحت نے جتنا ساتھ دیا اس لئے کی دورنے کے لئے جسم کا سلم ہونا ضروری ہے اگر جسم سلم نہ ہو اور بڑا ٹڑھا پن ہو بدن کے اندر تو اس کو دورنے بڑی دقت ہوتی ہے لیکن ابی نے فرما دیا تھا تو اب بیچارے جیسے بھی ہوئے ویسے دورتے چلے گئے تاکہ آج علی کی کامیابی کی سند لے لیں اور جنت کی بشارت لے لیں علی کی کامیابی کا پیغام پہنچا دیں اور جنت کی بشارت لے لیں اب لیجے جناب یہ مجمع پہنچا بلندی پر آیا اور جب گرد چھٹی مولا نے کل کفر کو قتل کیا اور گرد چھٹی تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا دیکھیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا تو پتہ یہ چلا کہ دشمن جو امیر کائنات کے مقابلے پڑتا وہ دو حصوں میں تقسیم پڑا ہے اور علی کامیابی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں اب انہوں نے یہ چاہا کہ ہم سب سے پہلے واپس جا کے نبی تک یہ خبر پہنچا دیں تو نبی تک آنے کی ہورڈ لگی ہوئی تھی اور جناب میں ذرا سا ترجمہ کر دوں اسی لہجے میں جس لہجے میں انہوں نے نبی کو سلام کیا یا نہیں کیا نبی کے بعد پہنچے کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور نبی نے کہا بھئی کہو بھی کیا ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ علی کامیاب ہو گئے تو نبی نے کہا کہ یہ کوئی نئی خبر تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا سرکار آپی نے تو کہا تھا جو علی کی کامیابی کی صحت پہلے لائے گا ہم اس کو جنت دے دیں گے تو ہم سب سے پہلے آئیں نبی نے کہا جی نہیں آپ سے پہلے سلمان آئے تھے اب یہ نبی کی طرف سے ہٹے اور سلمان کی طرف جھپٹے کہلے کہ سلمان تمہیں کیسے پتا چلا نہ تم پہاڑ پہ گئے نہ تم نے دور لگائی نہ تم نے میدان کارزار کو دیکھا تمہیں کیسے پتا چلا سلمان نے کہا پہلی بات تو یہ کی نبی نے یہ کہا تھا جو سب سے پہلے علی کی کامیابی کی سنت لائے گا اب چونکہ نبی نے کہا تھا کامیاب تو علی کو ہونا ہی تھا صرف خبر لانی تھی تاکہ اسے جنت مل جائے تو میں نے سب سے پہلے اپنے مولا کی کامیابی کی بات نبی تک پہنچا دی خبر دے دی میں جنت لے گیا اب آپ مجھے بتائیے ایک جملہ کسی ہی تجزیہ نگار نے لکھا ہے کہ جب یہ واپس آ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑ سے یہ جب نیچے اتر رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے صحابیت کا آبشار روا ہو یہ تھا منظر اور جناب والا اب کل کفر ختم ہوا کل ایمان کے مقابلے پر کل کفر آیا تھا تو کامیاب وہی بندہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی کامیابی کے ساتھ گزاری اور پھر وہ امیر کائنات کے در پر آ گیا اب میں ایک منزل آپ کے حوالے کر دوں اس لئے کی مولا متقیان نے اپنی پوری زندگی میں اچھا ایک فقرہ اس حوالے سے اور تھوڑا آلکھٹکے ہے جس طریقے سے نیجل بلاغہ ہے مولا کائنات کے خطبے مکتوبات اسی طریقے سے ایک کتاب اور ہے جو بہت زیادہ منظریام پہ نہیں ہے نیجل اسرار اس کا حوالہ میں اس لئے دے رہا ہوں یہ بات جو مجھے عرض کرنا ہے ابھی اس لئے کی امیر المومنین نے اور ان کے جو خطبے جو مولا سے منصوب ہیں خطبے ہیں مکتوبات ہیں خطوط ہیں وہ سب کے سب نیجل بلاغہ میں جمع نہیں ہو پائے جو اس میں سے بچ گئے تھے اس کو ایک کتاب میں درچ کیا گیا اور نقل کیا گیا اور اس کتاب کا نام ہے نیجل اسرار اس میں مولا کائنات کے بہت سارے خطبے اور بہت سارے بیانات ہیں اس کا میں تھوڑا سا ایک جز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں صرف اشارے کر رہا ہوں پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا اور اس کو آپ جیسے چاہے محسوس کر لیں صرف لہجے میں اگر تبدیلی آ جائے تو مزاج بدل جاتا ہے معنی بدل جاتے ہیں مفہوم بدل جاتے ہیں یہ اردو کا اپنا کمال ہے اب انہوں نے فرماتے ہیں وہ خدا جو رات کی تاریکی میں لفظیں محسوس کیجئے گا وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاخوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا پھر ارس کروں تاکہ بچوں کا ذہن متوجہ ہو جائے وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاخوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاخوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا وہ تم علی والوں کو ضمیر سے نیچے کیسے گرنے دے گا ملائے فرمایا آپ نے اس لیے آپ تجزیہ کرڑا لیں برڈس نیچر اٹھا کے دیکھیں پرندوں کی جو عادتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ پرندہ دن میں اٹھتا ہوا پرندہ تو گر سکتا ہے لیکن رات کو شاخوں پر بیٹھ کے سونے والا پرندہ نہیں گرتا اس لئے کہ علی نے زمانت لی ہے اور جس کی زمانت میرا مولا لے لے اس کے کلام کا اور اس کے بیان کا اور اس کے انداز کا پھر نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے میں جملہ پھر دور آ رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں محفوظ رہے وہ خدا جو رات کی تاریکی میں شاخوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا وہ تم علی والوں کو زمیر سے نیچے کیسے گرنے دے گا اب یا تو علی والے بن جاؤ یا اپنے زمیر سے نیچے پستی میں آ جاؤ یہ ہے منزل اور یہی بات تھوڑا سا اور آگے بڑھیں وہ بات یہ ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے چوپائے پائے جاتے ہیں میں ان کو جانور نہیں کہتا یہ لفظ جانور ان کی توہین ہے یہ چوپائے دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں ہر قسم کے پائے جاتے ہیں ہر طریقے کے پائے جاتے ہیں لیکن دو چوپائے وہ ہیں جو ازاداری میں ہمارے ہاں برابر شریک ہیں ایک گھوڑا اور ایک اوٹ دونوں کی صفت دیکھئے دو چوپائے جو ازاداری میں ہمارے ہاں برابر سے شریک ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ یہ دونوں چوپائے وہ ہیں جو نجیس پانی نہیں پیتے جملہ پھر دور آ رہا ہوں یہ دونوں چوپائے وہ ہیں جو نجیس پانی نہیں پیتے جب یہ تجزیہ آیا تو لوگوں نے کہا اس کا پتہ کیسے چلے تو اب انہوں نے ایک تجزیہ بیان بھی کیا اور لکھا بھی اس کو پریکٹیکل کیا کسی میت کو غسل دیجی اور اس کا پانی اونٹ اور گھوڑے کے سامنے رکھ دیجی تو کہنے والا کہتا بھئی یہ کیسے پتہ ہوگی میت نجیس ہے یا نجیس نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس کی تحقیق کے لیے مردے کو غسل دیا جائے غسل کا پانی ان کے سامنے رکھا جائے اگر میت کسی کافر کی ہے کسی مشرق کی ہے تو اس کے جسم سے آہو کے آنے والا پانی نہ اونٹ پیے گا نہ گھوڑا پیے گا یہ ہے تجزیہ اور اس کو بہت سارے لوگوں نے عملی طور پر دیکھا اور اس کا تجزیہ کیا انیلائسس کیا تو یہ بات بالکل سچ نکلی اب میں یہیں سے ایک استفادہ کرلوں کہ یہ دو چوپائے جو ازاداری میں ہمارے ہاں شریک ہیں ذلجنہ کی شکل میں ہماریوں کی شکل میں جب یہ ازاداری میں شریک ہونے والے چوپائے نہ جس پانی نہیں پیتے نہ جس پانی نہیں پیتے تو یہ جو خامخاں کی الزامات ہیں کہ یہ ازادار نجس کھاتے ہیں اور نجس پیتے ہیں آپ اپنے ہوش کے ناخون لیجئے یا تو ازادار نہ کہیے یا پھر ان کو نجس کھانا پینے کی بات نہ کریے اس لئے کی وفاداری اور ازاداری یہ صرف قافیہ نہیں ہے یہ برابر کا معاملہ ہے وفاداری ماں باپ کی طرف سے آتی ہے خاص طور سے ماں کی طرف سے اور ازاداری شیر میں ملتی ہے ازاداری ماں کے شیر سے ملتی ہے یوں مسئلہ نہیں ہے اور لیجئے جناب جب یہ دونوں چوپائےوں کے بارے میں یہ پتا چلا اور جناب والا ان کا تجزیہ کیا گیا تو معلوم یہ ہوا یہ دونوں چوپائے وہ ہیں جو نجس پانی نہیں پیتے میں نے یہ ذکر اس لے چھکڑا اور اس کے لئے ایک تجزیہ اور کھل کے سامنے آیا تھا اور وہ یہ ہے کہ اگر شراب کے چند قطرے سمندر میں گر جائیں یہ بہت غور سے سنیے گا اگر شراب کے چند قطرے سمندر میں تالاب اور گڑھے میں نہیں سمندر میں گر جائیں تو اس کا بہتا پانی کسی ذریعے سے ہوتا ہوا ایک نشیب میں آ جائے اور نشیب میں گھاس پیدا ہو جائے اور اس گھاس کو گھوڑے کے سامنے یا گھوڑے کو وہاں لے جائے جائے تو وہ گھوڑا اس گھاس کو بھی نہیں کھاتا اس لئے کہ اس میں بھی نجاست کا ایک شائبہ پایا جاتا ہے یہ ہے ان کی وفاداری کا عالم اور میں نے ارس کیا کہ علی کی محبت وفاداری شکھاتی ہے اور یہی ایمان ہے اور یہی کل ایمان ہے اور یہی ایمان کا کل کا کل سرمایہ ہے ہم سب اپنی نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں اور نہیں کرتے تو آپ سے کریں کہ پروردگار ہمیں اپنے امام کی ولایت پر اور ان کی نصرت کے معاملے میں ہم کو ثابت قدم رکھنا ایسا نہ ہو کہ زندگی کے کسی مور پر ہماری سانس اکھڑنے والی ہو اور ہم ان چیزوں سے محروم ہو جائیں اور دنیا سے گزر جائیں اس لئے کہ اس میں پھر نہ آقبت ہے نہ ہشنوہشن کا معاملہ ہے پھر کوئی گنجائش کہیں نہیں بنتی جو آپ کی سفارش ہو سکے تو آئیے مولا متقیان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی میرا مولا جملارس کر دوں میرا مولا وہ واجب نمہ ممکن ہے جس کا کمال بندگی ہے کہ فرش پر سوئے تو نبی لگے عرش پر پہنچے تو خدای لہجے کا پازدار ہو جائے اس سے زیادہ احتیاط میرے پاس نہیں ہے لفظوں میں نبی نے فرمایا تھا یا علی آج کی شب سونا ہے تنواروں کے سائے میں سونا ہے مولا نے پلٹ کے کوئی سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے ہاں مگر مولا نے پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی نبی نے کہا بے شک اب بغیر کوئی سوال کیے وہ مولا بستر پر آگئے مولا بستر پر آگئے کافر یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی سو رہے ہیں دیکھئے جناب رات کا پردہ دیوار کا پردہ چادر کا پردہ تب علی کے اوپر تین تین پردے گویا پڑے ہیں اور وہ جو مصرے کبھی بچپنے پڑے جاتے تھے لاکھ ڈالیں تیری تصویر پہ تہرے پردے پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے یہ رات پر اسی مغالطے میں رہے گئے علی سو رہے ہیں اور تھا کیا یہ یہ سوچ رہے تھے کہ نبی سو رہے ہیں مگر وہاں تو علی تھے اور لیجے جناب یہ تھے کافر مگر غیرتدار تھے رات کی تاریکی میں دیوار پھان کے نہیں آئے صبح ہوئی تو دروازے سے داخل ہوئے ایک شخص آگے بڑھا چادر ہٹائی تو کیا دیکھا آمیر المومنین آرام فرما رہے ہیں یہ بیچھے اٹھ گیا ٹھٹک کے اور وہی سے کہہ لگا یا علی یا علی یا علی مولانا لکھا کیا ہوا کہ رسول کہاں ہیں تو جو مفہوم تھا وہ یہی تھا مولانا نے فرمایا کیا میرے حوالے کر گئے تھے جہاں بھی ہے خدا کی پناہ میں ہیں اب یہ مجمع وہاں سے پلٹنے لگا تاکہ نشان قدم کے ذریعے سے پتہ لگا سکیں کہ کہاں گئے امیر المومنین نے جو امانتیں نبی نے رکھی تھی وہ سب کی امانتیں واپس کر دیں کسی ایک کو بھی نہ ایک دینار کم ملا نہ زیادہ ملا یہ علم نبوت و رسالت کا معاملہ ہے سب کے پیسے اور سب کے امانتیں واپس ہو گئیں امیر المومنین اٹھے یہاں کا منظر یہ ہے کہ نبی آگے آگے دو قدم پیچھے آئیے نبی آگے آگے اور نبی نے آج یہ فرما دیا تھا خبردار آج کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اچھا اگر نبی کے حکم پر فرما برداری ہو جائے تو پھر وہ صحابی کیا نبی نے کہا آج کوئی گھر سے باہر نہ نکلے تو آج ہی نکلیں گے اس لئے نبی نے کہا ہے نبی چلے جانے والا بھی پیچھے پیچھے نبی نے فرمایا مجھے گمان ہوا کہ مکہ کا کوئی کافر آ رہا ہے تاریخ کو تاریخ سے ملا لیجئے جناب یوسف قید خانے میں رہ کے خواب کی تعبیر بتائیں تو وہ تو سچ ہو جائے اور تین لفظیں ہیں یقین ہے گمان ہے شک ہے گمان ہوتا ہے جو یقین سے قریب ہوتا ہے نبی نے کہا مجھے گمان ہوا کہ مکہ کا کوئی کافر آ رہا ہے عزیزوں یوسف کا خواب تو اپنی جگہ سچ ہو جائے اور نبی کا جو گمان ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس طرح وضات نہیں ہو سکتی نبی نے کہا مجھے گمان ہوا کہ مکہ کا کوئی کافر آ رہا ہے علیجہ صاحب نبی آگے بڑھے اور جا کر کے غار میں آرام فرمانے لگے ادھر مکڑی میں جالا بھنا کبوتر نے انڈے دیئے اور بس یہاں کا منظر تو یہاں ادھر کا عالم یہ ہے کی لوگ تلاش میں نکلے نشان قدم کے ذریعے سے دیکھیں یہاں تک تو یہ یہ نشان ہے اور یہ نشان ہے اور عزیزوں دروازے تک پہنچ کے یہ نشان ختم ہو گئے اب یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوا کیا ماجرہ کیا یہاں تک تو نشان قدم ملتے ہیں اس کے بعد نہیں ملتے جو صاحب نبی کے ساتھ تھے وہ باعوازِ بلند گریہ فرما رہے ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں بھائی خاموش ہو جاؤ چپ ہو جاؤ کیوں رو رہے ہو لیکن کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا اور وہ بھی باعوازِ بلند گریہ فرما رہے ہیں وجہ کیا ہے تاکہ اندر کی آواز باہر پہنچ جائے اور نبی پر جو قاتلانہ حملہ ہونا تھا اور جو پلان تھا جو سازش تھی وہ یہاں مکمل ہو جائے پلان یہ تھا کہ اگر بستر پر سے نبی بچ جائے تو ہمارا میڈییٹر ساتھ میں جائے اور جہاں پہنچے گا وہ گریہ کرے گا روئے گا شور مچائے گا تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے نبی کو قتل کر دیں گے مگر یہ منصوبہ الہی ہے مکر و مکر اللہ واللہ خیر و مکرین انہوں نے مکر کیا اللہ نے اس کی کارٹ کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس آیت کا سلیس ترجمہ کر دیئے تو اسلام کے دائلے باہر ہو جائی علیہ صاحب پہنچ گیا جانے والا پہنچا اور پہنچ کے اس نے نشان قدم دیکھے ادھر نشان قدم دیکھ کے اب یہ واپس پلٹے کبوتر نے انٹے دیئے مکڑی نے جالا بنا جالے کی کیا حیثیت مگر آج جو ہے وہ جالا فولات کی دیوار بن گیا اور قیامت کا منظر یہ ہے کہ جہاں نبی موجود ہیں وہاں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نبی موجود نہیں ہیں اور جہاں موجود نہیں ہیں وہاں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی موجود ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں تو پتہ کیسے چلتا یہ تقیہ کیسے کہتے ہیں حضور امیر المومنین بستر پر امانتیں واپس کر دیں اور اس کے بعد مولا چلے مولا کے ساتھ بنی حاشم کے خاندان کی بنی حاشم کے خانوادے کی پردادار خواتین بھی ہیں اور مولا چلے جب مولا چلے تو ابھی تھوڑا فاصلہ تیہ ہوا شہر کی سرحد آئی ہے مولا نے دیکھا تین سو یا اس سے کچھ زیادہ افراد ہاتھوں میں ننگی تلوارے لیے وکڑے ہیں ان لوگوں کی سربراہی ابو لہب اور ابو جہل کر رہے ہیں دونوں نے آگے پڑھ کے پوچھا یا علی کہاں جاتے ہیں مولا نے بڑے اتمنان سے مسکرہ کے فرمایا نبی نے ملایا ہے تو دونوں نے اپنے ساتھیوں لشکر والوں کی طرف دیکھا کہہ لگے یا علی آج تو آپ جا نہیں سکتے تو مولا نے مسکرہ کے فرمایا ہے پھر آج مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا یہ کہہ کے مولا نے فرمایا سنو اسی جملے کے لیے آپ کو الائدہ سنو آج میرے ساتھ وہ موجود نہیں ہے جو میری تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ دیا کرتا تھا اور یہ بھی سن لو اگر آج میری تلوار اٹھ گئی تو مکہ کی کافروں کی عورتوں کے سروں پر رنڈاپے کی چادر ڈالنے والا ایک مت زمین پر باقی نہ رہے گا بھائی مجمع یوں چھٹا جیسے پانی سے کائی چھڑ جایا کرتی ہے اور مولا قافلہ لے کے آگے بڑھ گئے ساتھ میں بیبیاں ہیں اور ان کو لے کر کے مولا پہنچ چلے گئے راستہ تیہ ہو گیا جب یہ قافلہ آگے بڑھ گیا گرد سفر چھٹی تاریخ نے ورق پلٹا تو ایک علی اور کائنات کے پردے پر نظر آیا یہ علی جو جا رہے تھے ان کے ہاتھ میں تلوار تھی ان کے پیچھے جو بیبیاں تھی ان کے سروں پچا دے رہے تھی اور بڑا یقین ہوتا ہے اپنے پردے کا جب کوئی ساتھ میں مرد ہو دلیر ہو اور اس کے ہاتھوں میں تلوار ہو تو پردے کا بڑا پھروسہ اور بڑا اتمنان ہوتا ہے لیکن اس کے برخلاف جو قافلہ کربلا سے چلا ہے اس میں ایک رسی ہے بارہ گلے ہیں سب سے چھوٹی بچی کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے پاؤں زمین بنی ٹکتے بیبیاں ہیں جن کے سروں پر چادریں موجود نہیں ہیں اور کوئی مدد کرنے والا اور نصرت کرنے والا نہیں ہے بیبیاں سر جھکائے وے بالوں سے چہرے کا پردہ کیے وے رو رو کہ کہتی ہیں باس آؤ علی اکبر آؤ لیکن کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے کٹی کردنوں سے آواز آ رہی ہے اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو ہم آج بھی آپ کی نصرت کو آ جاتے یہ بات ہم نے آشور کے دن بھی سنی اور یہ بات نوکہ نیزہ سے بھی سنی جو شہدہ کے سروں نے بیان کی روتا ہوا بلکتا ہوا تڑپتا ہوا قافلہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور سب سے چھوٹی بچی بہت چھوٹی ہے اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے اور ایک فقرہ کہہ دوں جو بہت کافی ہے رونے کے لیے یہ کمسن بچی وہ ہے جس نے چار برس تک زمین پر پاؤں نہیں رکھے آپ پوچھے کیوں گھر میں سب سے چھوٹی ہیں صبح ہوتی ہے علی اکبر کی آغوش میں مولا عباس کی آغوش میں جناب عون و محمد کی آغوش میں اور دن بھر یہ بنی حاشم کے بچوں اور جوانوں کے ساتھ گودیوں میں زندگی گزار رہی تھی جب شام ہوتی ہے تو وہ سبب سنیے کہ حسین کے سینے پر سونے کی عادت کیوں ہو گئی جب شام ہوتی ہے تو مولا حسین کے پاس آتی ہیں سورج ڈوب جاتا ہے مولا اپنے سینے پر اپنی بچی کو سلاتے یہ عادت تھی سکینہ کی کہ وہ سینے پر سونے کی عادی ہو گئی لیکن شامِ غریبہ کا سناٹا جلے ہوئے خیمیں اور ان کے درمیان خواب پر اور رات پر سلکتے ہوئے خیام کے اوپر جلتی ہوئی زمین پر چھوٹے چھوٹے بچے اور ان میں چھوٹی سکینہ کبھی بہت مشکل سے اگر روتے روتے تھک گئی تو غش آ گیا ہے نین نہیں آئی ہے اس لئے کی پانی ملا نہیں تھا زمین کی تپش بدن کے اندر کی گرمی بغیر پانی کے پورا بدن پھک جاتا ہے جلدیں پھڑ جاتی ہیں چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے یہ سارا کا سارا منظر کربلا کے بعد شام و غوفہ کی منزلوں اور مدینے تک جاتے جاتے ہم نے دیکھا ہے مگر یہ چھوٹی سی بچی اتنی تڑپ ہے اتنی پیاس ہے کہ اس کی پیاس کا اندازہ اور پیاس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے لیکن جہاں جہاں بھی اس نے پانی کی بات کی اور جہاں بھی پانی کا ذکر ہوا تو پانی پینے کا ذکر نہیں ملا اس لیے کی آپ کو یاد ہوگا یہ بھی قافلہ راستے میں ہے سر راہ یہ قافلہ ہے اور یہاں پر جناب سکینہ نے ایک بالا خانے کے پاس ناکہ رکا ہے اور وہاں کوئی خاتون ہے اس کی کنیز ہے جو رو کے تڑپ کے اپنی مالکہ کے پاس جاتی ہے وہ کہتی بی بی کوئی اسیروں کا اور پیاسوں کا قافلہ آیا ہے پیاسے ہیں کہاں بے پردہ بھی ہیں پیاسے بھی ہیں ان میں چھوٹی سی بچی بھی ہے کہ اچھا ان کی جو مقدومہ تھی وہ آئی آگر کہ اس نے ثانی زہرہ کو سلام کیا بی بی نے جھکے وے سر سے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد نے کہا بی بی یہ آپ لوگوں کا کیا حال ہوا کس نے یہ ہشر کر دیا اور کس نے یہ کیفیت پیدا کر دی یہ بچے پیاسے ہیں میں پانی کا انتظام کرتی ہوں اور جناب سکینہ نے ایک بات وہیں پر کہی دی بھوپی اممہ اگر آپ کہیے تو میں ان سے پانی کے لیے کہوں جناب زینب نے کچھ کہا نہیں بلکہ آنسو آنکھوں میں لے کے یہ کہنا چاہا کہ بیٹی تمہارے پانی پلانے والے تو فراد پس سو گئے تم ان سے کیا پانی مانگو گی اور جناب والا عجیب منزل تھی اس نے پانی کیا احتمام کیا پانی کا کوزہ لا کر کے یہاں سامنے کیسے پیش کرتی بچی تڑپ گئی اور اب جب وہ تڑپی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بی بی میرے لیے کچھ دعا کر دو اور اس کے بعد پانی پی لینا جناب ثانی زہرہ کہتی ہیں بی بی سکینہ پہلے اس کے حق میں دعا کر دو پھر پانی پینا اب جب دعا کی بات آئی تو کمسین بچی نے ننے ننے ہاتھوں کو کیسے اٹھایا مجھے نہیں پتا ہاتھ بندے ہیں مگر جناب سکینہ نے انہی بندے ہاتھوں سے کہا اے پروردگار میں اس کے حق میں دعا کرنا چاہتی ہوں کہا وہ دعا کیا ہے بی بی دعا بتاؤ تو وہ بی بی کہتی ہے کہ پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس میں ہے واپس آ جائے جناب سکینہ نے دعا کی بی بیوں نے آمین کہا قیامت برپا ہونے لگی دوسری دعا اس نے کہا بی بی دوسری دعا یہ ہے کہ میں اپنی شہزادی کی زیارت کرنے کربلا چلی جاؤں تو اپنی شہزادی کی زیارت کرنے مدینہ چلی جاؤں یہ فقرہ سننا تھا تو وہ کہتی ہے بی بی مدینہ جا کے کیا کروگی کہا میری شہزادی ہے میں اس کے یہاں جاؤں گی اور اس کی زیارت کروں گے میرا حقہ حسین ہے یہ فقرہ سن کر کے وہ کہتی ہے کہ بی بی یہ دعا میں نے کر دی جناب زینب کہتی ہے میں نے دعا کر دی سکینہ دعا کر دی آمین کہہ دیا اور اب ادھر دعا کے فقرے کے ساتھ ساتھ ایک شور بلند ہوا تو کہتی ہے کہ بی بی آپ رو کیوں رہی ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں اے بی بی اب مدینہ جا کے تم کیا کروگی پہچان لوگی اپنے آقا حسین کو اس نے کہہ شہزاد بی بی کیسی باتیں کرتی ہیں میں نے ان کی خدمت میں برسوں وقت گزارا ہے اور اپنی شہزادی کی نالین درست کی ہے تو جناب زینب کہتی ہے بی بی جس حسین کی زیارت کیلئے جانا چاہتی ہو وہ طویل نیزے پر ان کا سر ہے اور میں ہی وہ زینب ہوں دیکھو میرے سر پر چادر نہیں ہے عزیزوں اس منزل کو سننے کے بعد اس پر غشی تاری ہو گئی اور قیامت کا منظر آ گیا اور کربلا کا منظر پھر سے تازہ ہو گیا وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ان اللہ ماتم حسین